ہمارے بزرگوں کے یہاں خانقاہ وغیرہ کے اندر بیریش لڑکوں کو لانے کی اجازت نہیں ہے ہمارے یہاں بھی جو مہانہ مدلس ہوتی ہے وہ بھی اور یہاں بھی ہے ثقاب میں ہم تعقید کرتے ہیں بار لوگ چہتے ہیں میں اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے کر کے ہم نے کہا میں اس کو وہیں رکھو آپ تو اپنے بیٹے کی بھلائے کے لیے لے کر کے آئیں گے کہ کچھ اس کو مل جائے لیکن وہ ایک آ کر کے پورے ہمارے خانقاہ کو ڈائنامائٹ کر دے گا یہاں پتہ نے اس ایک کے آنے کی وجہ سے کتنے بی سیوں کی جو ہے یہ خراب ہو جائے گا ساری بہنتوں کے اوپر پانی پھر جائے گا اب لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا لوگ ہم یہ منع کرتے ہیں تو کہتے ہیں کیوں منع کرتے ہیں ہم اپنے بچے کو بھی دیکھی کی راہ پر لگتے ہیں بچہ ہم نے گھر پہ بہنت کرو جب وہ اس لائق ہوگا کہ ایسی مجالس میں شرکت کر سکے بزرگوں کی شرائق کے مطابق تو آئے گا ابھی اس سے کوئی ضروری ابھی تو آپ پابن ہیں ہم پابن نہیں کہ اس کو اپنے آنے کی اجازت دیں ہم اکابیر اعیمہ کا اس پر کیا عمل تھا کتنا احتمال تھا وہ اس سے آگے آ رہا ہے یہاں دیکھو حضرت امام حمد بن حمبل کی خدمت میں ایک آدمی اپنے لڑکے کو لے کر آیا جو نو عمر تھا آپ نے اس کو تنبیہ فرمائی اور یہ ارشاد فرمایا کہ آئندہ میری مجلس میں اس کو لے کر نہ آنا یہ کو منع کر رہے ہیں اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ میرے بچے کو اب یہاں تو کیا ہوگیا ایک اصول کے مطابق نظام بنایا جاتا ہے اور مقصد کیا ہوتا ہے کوئی لوگوں کو محروم کرنا نہیں بلکہ لوگوں کو اور زیادہ فائدہ پہنچانا مقصود ہوتا ہے مقصد ان سارے اصولوں سے کوئی محرومی کے لئے نہیں بننا درمیت کائی کو یہ سارا نظام چلایا جاتا ہے ہم چپ چاپ اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنا کام کرتے رہتے ہیں